شیب ابھی طالب کے بعد بیبی خدیت القبرہ السلام علیہ کی رہلت ہو گئی رسول اللہ اور آل رسول کا لوگ مکہ میں مزاک اڑایا کرتے تھے تو ویسے ہی مکہ کے کافروں نے یہ چاہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے ہم اس کو اپنی شادی میں بلائیں محمد کی بیٹی کے پاس تو ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہی پہن کے آئے گی اور ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے آرازتہ کر کے اور پھر کہیں گے کہ یہ دیکھو نبی کی بیٹی اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں اور پھر مل کے ہس کے ان کا مدہ اکڑائیں گے بس اس رادے کے ساتھ جب وہ کفار کی عورتیں بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے پاس آئیں اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو ہمارے گھر میں شادی ہے اس میں آپ آئیں بی بی فاطمہ زہرہ نے کہا میں کوئی بھی کام اپنے بابا سے بغیر پوچھے نہیں کرتی میں اپنے بابا سے پوچھوں گی اگر بابا نیجادت دی تو ضرور آؤں گی بس اللہ کا رسول جب گھر میں آیا جناب سیدہ نے دستی عدب کو جوڑ کے عرص کیا اے میرے بابا محلے کی عورتیں آئیں تھیں اور کہنے لگیں کہ کل ہمارے گھر میں شادی ہے تم ضرور آنا لیکن ان کے چہرے پہ منافقت آیا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ تم جانا اگر نہیں جاؤگی تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ خود ہی ہم سے نفرت کرتے ہیں تو بی بی فاطمہ نے فرمایا بابا میں جاؤں تو سہی لیکن میرے پاس یہ صرف ایک ہی چوڑا ہے جو کافی جگہوں سے سیاہ ہوا ہے وہ سب لوگ آپ کا اور میرا مزاگ اڑائیں گے بس اتنا کہنا تھا تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس نایت کریں اور کہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوہ نہیں کرتا بی بی سیدہ نے وہ لباس اپنے آنکھوں پہ رکھا اور اللہ کا شکر کیا اور ایک لمحے کے لئے رکھی اور عرض کیا بابا یہ اتنا اچھا لباس میں کل پہن کے جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دھمک سے دوسری عورتیں احساس کم تری میں چلی جائیں میں یہ لباس پہنتی ہوں لیکن اس کے اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں وہ پہن کے جاؤں گی اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مزاک اڑایا تو پھر میں انہیں جنتی لباس دکھاؤں گی بس رات گزری دوسرا دن ہوا وہ سب عورتیں انتظار کرنے لگیں کہ نبی کی بیٹی آئے اور ہم اس کا مزاک اڑھائیں بی بی فاطمہ زہرہ بٹی پرانے کپڑے پہن گئے جیسی ہی شادی میں داخل ہوئی وہ سب زور زور سے ہسنے لگی اور کہنے لگی دیکھو رسول کا خاندان آیا ہے اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں اس کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس کی بیٹی کا لباس تو دیکھو سب جب مزاک اڑھانے لگی تو بی بی فاطمہ زہرہ اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ کے رسول کے طرف اللہ نے بھیجا تھا وہ پہن لیا تو بس اس لباس کا نور اور سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا نور جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ تھنگ رہ گئے سب کا موں کھلا کھلا رہ گیا انہوں نے آج سے پہلے نہ اتنا اچھا لباس دیکھا تھا اور نہ ہی اتنی خوبصورت عورت یہ جرچہ عام ہو گیا دلہن نے پوچھا کہ اتنا گھر میں شور کیوں ہے سب نے کہا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہی اسلام کی بیٹی آئی ہے اور ان کے چہرے اور لباس میں اتنا نور ہے کہ سب دیکھ کے حیران ہو گئے اور باتیں کر رہی ہیں دلہن نے کہا کہ میں بھی دیکھوں گی جیسے ہی دلہن قریب آئے اور جیسے ہی جناب سیدہ کی زیارت کرے تو وہ بی بی با کے چہرے کے نور کو دیکھ کے گر جاتی ہے اور وہ ہی مر جاتی ہے تو بس سفرہ تفریح ہو گئے سب یہاں وہاں بھاگنے لگے کہ دلہن مر گئے یہ کیا ہوا تو منافقین یہ ایک دوسری سے بات کرنے لگی دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور اس کی وجہ سے ہماری دلہن مر گئی یہ باتیں پھیلنے لگی بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ نے دیکھا کہ یہ اسلام و اللہ کے محبوب کی توہین کر رہی ہیں جناب سیدہ نے کہا گھبراؤ نہیں اللہ اس عورت کو نہیں زندگی دے گا سب نے کہا آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہے تو یقینا یہ زندہ ہوگی میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی سب نے کہا ٹھیک ہے اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم تیرے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے تو بس بی بی سیدہ اس عورت کے قریب آئی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا اے اللہ تجھی واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھے واسطہ ہے اس محمد کی عزت کا اس تیری بندی کو زندہ کی بخش دیں بس یہ کہنا تھا اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی اور قدموں پہ گر کے کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ موجزہ دیکھ کے سب جناب زیدہ کے قدم چومنے لگے اور زب کے زب مسلمان بن گئے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پہ ہوتا ہے اور یوں انسان میں محنت کرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تب ہی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں اگر آپ یہ پخراج لینا چاہتے ہیں تو مہربان سٹرونز کے نمبر پہ کال کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی ڈاٹ کام یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور ریفن ایپسٹر میں موجود ہے ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں